بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا المختصر کا انچاسوہ سبق ہے پیچھے تنافر کے مختلف تفاصیر پر بات ہو رہی ہے دفتزان الرحمہ اللہ نے بن نسیر کی جو تفسیر ہے تحریف اس کو راجع قرار دیا ہے اور دیگر کو مرجو اور ان کی وجوہاتیں مرجو پیان کر رہے ہیں وقیل آگے بھی اسی طرح ایک اور قول ہے اس کا رد کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ وقیل ان قرب المخارج سبب لسقل مخل بالفصاحت وان فی قوله تعالی لم اعہد سقل قریبا من حد تنافری فیقل بفصاحت الكلمة لیکن الكلام الطویل المجتملت على کلمة فصیحة لا يخرج عن الفصاحت كما لا يخرج الكلام الطویل المجتمل على کلمة غیر عربیت عن ان يكون عربیت وفیه نزر لان فصاحت الكلمات مأخوزة في تعریف فصاحت الكلام من غیر تفرقة بين طویل وقصیر على ان لهذا القائل فسر الكلام بما ليس بکلمة والقیاس على الكلام العربی زاہر الفصادي ولو سلیما عدم خروج سورت یعنی الفصاحت فمجرد اجتماع القرآن على کلمة غیر فصیحة مما يقود إلى نسبة الجالی بالعزی علی اللہ تعالی تعالی اللہ عن ذلك علوان کبیر وقیلہ سے شارح نے امام زوزنی کا قول بیان فرمایا ہے اور ان پر ہونے والے سوالات سوال اور ان کے جواب کو نقل کر کے اس کا رد کیا امام زوزنی رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ قریب المخارج حروف جمع ہوں تو اس سے سقل واجب ہوتا ہے اور وہ تنافر کا سبب بنتے ہیں لیکن امام زوزنی رحمہ اللہ پر اس موقف اختیار کرنے کے بعد ایک اعتراض ہوا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حروف اگر قریب المخارج جمع ہو جائیں تو وہ موجب سقل اور سبب تنافر ہیں تو اس طرح تو قرآن مجید فرقان حمید کے اپنے تمام مجزہ کے ساتھ فصیح نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ علم اعہد یہ ایسے ہی حروف اور مشتمل ہیں جو خارج ہیں جیسے حمزہ اور ہا ہے اس کا جو مخرج ہے وہ اقصہ حلق ہے یعنی کہ حمزہ اور ہا یہ اقصہ حلق سے ادا ہوتا ہے تو یہ قریب المخرج ہوئے اسی طرح عین کا جو مخرج ہے وہ وسط حلق ہے بیچ سے ادا ہوتا ہے وہ تو اب یہاں پر بھی قریب المخرج حروف کا اجتماع ہو گیا ہے تو اس موقف اور اس قائدے کے بعد تو اس کلمے بھی تنافر کے حد تک سقل پیدا ہو گیا تو اس سقل کے وجہ سے یہ کلمہ غیر فصی ہوگا اب جب یہ کلمہ غیر فصی ہوا تو قرآن پاک کی وہ صورت یا وہ آیت جس میں یہ کلمہ واقع ہے وہ بھی غیر فصی ہو گئی حالانکہ یہ بات بالکل بداہتن باطلے کے قرآن غیر فصیح الفاظ پر مشتمیل ہو لہٰذا امام زوزدی رحمہ اللہ پر یہ اعتراض اس لئے کیا گیا اگر انہیں یہ موقف اختیار کیا تو اب امام زوزدی رحمہ اللہ نے اس کا اعتراض کا جواب دیا تھا شاہ رہنل کیا انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ جی کہ کلام اگر طویل ہے تو وہ طویل کلام اگر کسی غیر فصیح ایک کلمہ پر مشتمیل ہو تو اس ایک کلمہ غیر فصیح کی وجہ سے وہ کلام طویل فصاحت سے خارج نہیں ہوگا جیسا کہ ایک طویل عربی کلام ہے اگر وہ کسی غیر عربی لفظ پر مشتمیل ہو تو اس کی وجہ سے وہ عربی کلام ہونے سے خارج نہیں ہوگا جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمای کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا اب اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سارا کا سارا عربی ہے حجب کے قرآن میں بعض قریبات غیر عربی بھی ہیں جیسے جیسے قسطات طراز کو کہتے ہیں یہ جو ہے وہ میزان کے معنی میں رومی لفظ ہے سجل کا لفظ ہے یہ صحیفہ کے مفارسی کا لفظ ہے مشکات کا لفظ ہے تاق یہ ہندی کا لفظ ہے اس کے علاوہ دیگر جو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں کچھ انبیاء کے چھوڑ کر وہ سارے کے سارے عجمی ہیں جیسے ابراہیم موسا عیسیٰ اب اس سے ثابت یہ ہوا کہ قرآن مجید جو ہے وہ غیر فصیح غیر عربی کلمات پر مشتمیل ہے تو جس طرح قرآن مجید میں یہ غیر عربی کلمات ہیں اس کے باوجود عربی کلمات سے خارج نہیں ہو رہا تو اسی طرح اگر غیر فصیح الفاظ آ جائیں تو اس غیر فصیح کے وجہ سے وہ فرحلہ کلمات فصیح ہونے سے خارج نہیں ہوگا تو امام زوجنی نے یہ جواب دیا تھا اس پوری گفتگو کو شارع نے یوں بیان فرمایا کہ وقیلہ اور علامہ زوجنی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہ قرب المخارجی سبب کہ قرب مخارج یہ سبب ہے اس بھاریپن کا المخل باہتی اس سقل کا جو فساد میں مخل ہے وَإِنَّ فِي قُولِهِ تَعَلَىٰ علم آہد اور باری تبارک وطالے کے اس فرمان میں علم آہد والے فرمان میں جو سقل ہے قریب من حد تنافر تو وہ حد تنافر کے قریب ہیں فَيُخِلُّ بِي فَصَحَدِ الْكَلِمَةِ تو گویا کہ وہ فَصَحَدِ قَلْمَةِ مخل ہوگی ہے جیسے قرآن میں غیر فَصِحِ قَلْمَةِ لازم آئے گا اس طرح کا جواب یہ ہے لیکن الْكَلَامُ لیکن کلام وہ جو طویل ہو اَلْمُشْتَمِلْ عَلَى كَلِمَةٍ غَيْرِ فَصِحَتٍ جو ایک غیر فَصِحِ قَلْمَةِ پر مُشْتَمِلْ ہو لَا اَخْرُجُ عَلِ الْفَصَحَدِ وہ فَصَحَد سے اس کو نہیں نکالتا کما بالکل اسی طرح کہ لَا اَخْرُجُ الْكَلَامُ الطَویلِ جس طرح ایک طویل کلام جو مُشْتَمِل ہو غیر عربی کلمے پر اس کو اس بات سے نہیں نکالتا کہ وہ عربی ہے یہ علامہ زوزنی کا موقف ان پر اعتراض اور ان کی طرف سے جواب شارع نے بیان کر یہ بات کر دی مکمل ان کی طرف سے وَفِهِ نَظُرُونَ یہاں سے شارع اس پر اپنا ایک موقف بیان کر رہے ہیں اور اس پر رت کر رہے ہیں شارع رحمہ اللہ کی نزدیک یہ علامہ زوزنی رحمہ اللہ کا موقف یہ جو ہے وہ جاندار نہیں ہے یہ ان کا قول محلے نظر ہے کیوں اس لئے کہ صاحب عقیل نے پیچھے دو دعوے کی ہیں یعنی علامہ زوزنی کی طرف سے دو دعوے ہوں ایک یہ کہ کلامِ طویل اگر کسی ایک غیر فصی کلمے پر مشتمل ہو تو اس کی وجہ سے وہ فساد سے نہیں نکلتا دوسرا یہ کہ کلامِ فصی کو کلامِ عربی پر قیاس کیا گیا تو جس طرح کلامِ عربی میں ایک غیر عربی لفظ آجائے وہ نہیں نکلتا تو یہ بھی نہیں نکلتا تو دو باتیں ہو گئیں ایک کلام کلام اگر کلمہ غیر فصی پر مشتمل ہے تو فساد سے نہیں نکلے گا دوسرا اس کو کلامِ عربی کر کے یہ بات کی گئی ہے شارعہ نے پہلے دعوے کا اس لئے رد فرمایا کہ پہلے دعوے اس لئے مردود ہے اس لئے کہ شارعہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کلام کی فصاحت کی تعریف میں کلمات کی فصاحت محتبر ہے یعنی کسی کلام کے فصی ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے تمام کلمات فصی ہوں چاہے وہ کلام طویل ہو یا کلام جو ہے وہ مختصر ہو اگر اس کلام میں کوئی ایک کلمہ بھی غیر فصی ہوگا تو پورا کلام بھی غیر فصی ہو جائے گا کیوں گویا کہ کلام کی تعریف میں جو فصاحت کلمہ ہیں وہ جوزیں کلام کل ہیں فصاحت کلام کل ہیں تو اب جب کلمہ غیر فصی آگیا تو اس سے انتفائی جوز آگیا اب جب جوزی غراب ہوگئی جوز ختم ہوگئی تو اس سے انتفائی کل خود بخود لازم آ جائے گا لہٰذا صاحب قیل نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ اگر کلمہ غیر فصی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے کلام میں طویل فصاد سے نہیں نکلتا تو یہ باطل ہے اس لیے کہ کلام کلام میں فصاحت یعنی فصاحت کلام میں یہ ضروری ہے کہ اس کے ہر کلمہ ہر کلمہ فصی ہو کوئی کلمہ بھی فصی نہیں ہوا تو کلام فصاحت سے نکل جائے گا کیونکہ وہ جوزے یہ کل ہے جوزی ختم نکل جائے گی انتفائی جوز ہو جائے گی تو انتفائی کل خود بخود ہو جائے گی لہٰذا یہ ان کا کہنا یہ موقع اختیار کرنا یہ باطل ہے اور آگے شارعہ نے ایک اور بات کیے جو ان کے الزامی جواب کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب قیل جو ہیں امام زوزنی انہوں نے ان کے مذہب کے مطابق فصاحت کلام میں فصاحت کلمات کا دخل تو اور بھی زیادہ ہے تو ان کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تو انہوں نے موقع اختیار کیا ہے کیوں اس لیے کہ امام زوزنی نے پیچھے جو کلام کی تفسیر کی تھی فصاحت کلام میں وہ کہا تھا کہ ما لئی سبھی کلمت یعنی جو کلمہ نہیں ہوگا وہ کلام ہوگا تو ان کے نزدیک ثابت میں انہوں نے کلام کی تفسیر ما لئی سبھی کلمت ان سے جو کی ہے اس سے مرکب تام اور مرکب ناقص دونوں ہی کلام ہوں گے اور یہ پیچھے ہم نے بحث کر دی اس کی تو امام زوزنی کے نزدیک تو مرکب تام اور مرکب ناقص دونوں ہی فصاحت کلام میں داخل ہیں تو فصاحت کلام کے لئے بل اجما فصاحت کلمہ شرط ہے لہذا فصاحت کلمہ جس طرح مرکب تام کی تعریف میں داخل ہے اسی طرح مرکب ناقص کی تعریف میں داخل ہوگی اس سے کلمہ غیر فصیح حمل ہونے کی وجہ سے جس طرح مرکب تام غیر فصیح ہوگا اسی طرح مرکب ناقص بھی غیر فصیح ہوگا اب جب زوزنی رحمہ اللہ نے مالی سے بھی کلمت ان کی کلام کے ذریعے تعریف کی کہ جو کلمہ نہ ہو تو اس سے تو مرکب تام اور ناقص دونوں ہی کیلئے انہوں نے ضروری قرار دیا تھا کہ تمام کلمت فصیح ہو تو یہ ہی کیسے کہ سکتے آگے کہ جی ضروری نہیں کہ ایک کلمہ بھی غیر فصیح تو سارا کلام فصیح سے نکل جائے ان کو یہ مرکب اختیار نہیں کرنے چاہیے اب ہو کیا رہے ہو یہ رہے کہ امام زوزنی کے مذہب پر کلمہ غیر فصیح پر مجتمل ہونے کی ویرے سے دو جگہ فصیح لازم آ رہا ہے ایک مرکب تام میں بھی لازم آ رہا ہے ایک مرکب ناقص میں بھی لازم آ رہا ہے جبکہ جو شارع کی تفسیر گریتی پیچھے انہوں نے مرکب ناقص کو مفرد میں داخل کی تھا اس لیے کہ فصیح قریمات صرف مرکب تام کی تعریف میں داخل ہوگی تو کلام کے غیر فصیح کلمہ پر مجتمل ہونے کی ورے سے جہاں پر فصیح آئے گا وہ صرف غیر مرکب تام ہوگا صرف اسی میں فصیح مرکب تام کے ساتھ مرکب ناقص بھی داخل ہے جبکہ شارع کے نزدیک مرکب ناقص داخل نہیں ہے لہذا شارع نے انہوں کا الزامی جواب یہ دیا ہے کہ حضرت آپ کے نزدیک تو کلمہ کی تعریف ہی مالہ ہی سبھی کلام انہیں تو اس سے تو آپ کو مزید خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ جو مطلب آپ نے تو فصیح کلمات کے لئے فصیح کلمہ ضروری قرار دیئے یہاں تک کہ اس کو برکب ناقص بھی قرار دیا تو اب اس صورت میں آگیا آپ نے اپنے حصول سے انحراف کیا تو یہ الزامی جواب ہے شارع رحمہ اللہ نے ساری بحث کو جو بیان فرمائے وہ کہتے ہیں کہ وَفِهِ نَظُرُن صحاب تفتدانی فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی کہ امام زود میرے پیچھے موقف نکل گیا ہے اور اختیار کیا اس میں نظر یہ محل نظر موقف کیوں لئن فصاحت الکلمات مأخوز تن فی تعریف فصاحت الکلام کہ کلمات کا فصیح ہونا ہر ایک کلمے کا یہ ماخوز ہے معتبر ہے فصاحت کلام کی تعریف میں من غیری تفرقت بغیر کسی فرق کے بین طویل و قصیر کلام طویل ہو یا قصیر ہو باوجود اس بات کے بھی کہ انہ حضر القائل یہ جو قائل ہے یعنی امام زود فصر الکلام پیچھے انہوں نے کلام کی تفسیر اس سے کی جو کلمہ نہ ہو تو اب جو کلمہ نہ ہو وہاں تفسیر بیان کر دی فصاحت کلام میں جو کلمہ نہ ہو تو اس سے جو تفسیر انہیں بیان کی ہے اس سے تو بد طریقہ انہوں موقع وقت تیار نہیں کرنا چاہیئے تھے لیکن بار دن انہوں نے یہ کیا ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ تفسیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو دو دعوی کیے تھے امام زوزنی رحمہ اللہ نے نظر ہے اس لیے کہ پہلا دعوی یہ تھا کہ فصاحت کلام جو ہے اس کے لئے فصی کلمہ کلام طویل میں اگر کوئی غیر فصی ہے کہ فصاحت کلام کے لئے ہر کلمہ کا فصی ہونا معتبر ہے کلام فصی طبی ہوگا جب اس کے ہر کلمہ فصی ہوں گے اب چاہے وہ کلام طویل ہو یا کلام قصیر ہو دونوں صورتوں میں ہر کلمہ کا فصی ہونا لازمی ہے اور یہ فصاحت کلام میں معتبر ہے لہٰذا تو اگر ایک کلمہ بھی غیر فصی آجائے گا تو کلام فصاد سے نکل جائے گا اور باوجود اس بات کہ امام زوجنی رحمہ اللہ نے پیچھے فصاد کلمہ میں کہا تھا مال حالان کہ اس تعریف کے مطابق تو بطری کہ انہوں نے موقف پھر بھی اختیار کیا تو یہ الجامی جواب رحمہ اللہ نے دیا ہے دوسرے دعوی کی رج سبق پہ بیان کریں گے ماتوفیق اللہ اللہ